انسا سٹائل ہے آپ کا ہے منتشا منو ابھی نائنہ ہی کر رہے نا ابھی نائنہ ہی کر رہے نا کپڑے تو پنانے دو منو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کا دن میرا بہت ایک ٹک تھا میں باقی کافی چیزیں تو شوٹ نہیں کر سکھی کیونکہ میں کلیننگ میں مصروف تھی یہاں میں نے ایک طرف مشین لگائی بھی تھی اور باقی کام گھر کے نمٹا رہی تھی صفائیاں وغیرہ کرنی تھی کافی زیادہ تو میں اس کو شوٹ تو نہیں کر سکھی کیونکہ میں کیمرے میں نہیں آتی تو میری لئے تھوڑا سا انکومفٹیبل ہو رہا تھا اور کام بہت ٹائم لگ رہا تھا یہاں پر یہ نراز ہو گئے تھے کہ مجھے کپڑے دھونے ہیں اور مجھے ممہ کپڑے دھونے کیوں نہیں لے رہی بہت چھوٹی سی کلپ آج بس زیادہ در بچوں کی تھوڑی سی مستیاں ہوں گی اور ان کی نائٹ روٹین میں آپ سے شیئر کروں گی یہاں پر میں کپڑے واش کرنے سے پہلے جا رہی تھی ان کو میں نے کہا سوچے تھوڑا سا کچھ کھلا دوں تاکہ یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں گے تو پھر مجھے بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور پھر میں آرام سے اپنا کام کر لوں گی آجھا آگے آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے بچوں پر بڑا ظلم کیا تھا بٹ سیریسلی آئی وز اوور ورمڈ کہ میرے بچوں نے بہت 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 اچھے سے اس چیز کو اوورکم کیا اور اپنی ماما کا ساتھ دیا ہیلو بی بی اوہو بھائیو کو شیڑا ہے ماما کیسے شیڑتی ہے اوہو کیجے ملو کیجے سیٹ ساپ سیٹ ساپ سر 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 یہ تو دیکھ لیں آپ ہیڈس آف سر ہیڈس آف میرا بیٹا ہیڈس آف کیسے کرتا ہے سالیوٹ ادھار احمد 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 انیس احمد انیس احمد انیس احمد انیس یہ بابا کی طرح نکھ رہے وہ بابا کی طرح نکھ لے ادھار تو دیکھ لو ادھار تو دیکھو یہ بابا ہے کول پہ بابا ہے اب یہ بابا نہیں ہے اب پہلے بابا سے پوچھو میری بابا کار ہے کس میں جانے ہیں سنگل پول میں جانے ہے میلی بیٹی کو اب بابا آجیں گے نا بابا کے ساتھ سنگل پول میں جائیں گے بھائیو کیا ہے یہ پالچہ ہپو پالچہ ہپو بھائیو کیا کر رہا ہے اکو کھانا اکو کھانا اکو بھی کھانا 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 ہے بھائی اچھا ہے بات تو سن لیں ماما کو کہچے بول دیں میلی بابا کھان ہے اچھا یہ تو بتائیں میری بابا کھان ہے میری بابا کھان ہے مانو ایم سوری ایم سوری ہاں اچھا ماما پاس جلی جلی سے کپڑے واش کر کے آئیں گی نا پھر ماما کھول دیں گی پھر ہم بھاگی بھاگی کریں گے نا ماما نے آپ کو کیوں باندھا ہے کیوں باندھا ہے ماما نے آپ کو ہاں تاکہ آپ مستی نہیں کرو نا مستی کریں گے مانو کو چوٹ نہ لگ جائے نا مانو بھاگی بھاگی نہیں کرے نا اچھا ایم سوری مانتشا ایم سوری ہاں 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 یا ملی جندگو بھئیو آئی اوکے بھیڈ مانو بھئیٹ ہاں بھئیو آئی اوکے بھئیٹ ماما شے نراشتہ نہیں ہوں ماما کو ماما کو ماما کو ماما کو جی جی بٹے gun no gun house بنائیے no آپ house بنائیں you can build up a house you can build up a school you can build a train and what not you can build a car منتشا come on come on build a car car بنائیں پھر بابا اس کو چلائیں گے پھر منو ماما اور بھائیو اس میں گومی گومی جائیں گے yay hi 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 بھائیو oh no good job بابا 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 دوڑی ہے بھیکال پہ او نہیں oh نہیں نہیں ایسی بھائیو ایمد ایمد حلی ایمد حلی ماما کرتی ہو گئی پہلا I love you پہلا I love you جول سے بولو جول سے بولو ادل دیکھ کے بولو ادل دیکھ کے بولو بائیو اچھے اچھے ماما چھتکی مکلوان چلو ماما آریہ دس منٹ میں stop stop waow you did a good job ماما جا رہیہ Song امل خیکبہ ای серьی ielsی ای لیو ای لیو ای لیو ای لیو بولتی ای لیو ای لیو بولتی جو ممہ بولتی ہے وہ صرف ممہ بولتی ہے ریپیٹ نہیں ہوتا اسٹاپ یہ تھا جی وہ ظلم جو میں نے اپنے بچوں پر آج کیا تھا فرس ٹائم میں نے کبھی اس طرح سے لوگ کو بان کر کے نہیں بٹھایا الحمدللہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی آپ نے میری پچھلی ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو اچھے سے کاؤنسل کر کے بٹھا دوں تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پلکل ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں جیسے ماما ان کو گائیڈ کر کے جاتی ہیں تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے بات آج مجھے تھوڑا سا ایک ڈر یوں تھا کہ میں کپڑے دھو رہی تھی واش روم میں ماشاءاللہ میری چھت ہے اور بہت بڑی ہے وہاں پہ پورا واشنگ ایریا بھی بنا ہوا ہے بات آنیز کی ایپسنس میں میں نہیں جاتی ہے بھی وہاں پر کیونکہ اوویسٹی پھر بچوں سے بلکل میرا کٹ آف ہو جائے گا اور پھر چھت پہ لے جانا مجھے مناسب نہیں لگتا بچے بھاگتے ہیں تو پھر خدا نہ خاصتہ ان کو کہیں لگنا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ میں نے آج لیا بہت مجبور ہو کر کے بات میں بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچے بہت اچھے سے بیٹھے رہے تھے یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں پہ بینہ بات کی سختی بینہ بات کے مارنا ایسا نہیں کرنا چاہیے بچوں کی تھوڑی سی سائیکالوجی کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد ان کو ویسے ٹریٹ کریں میری نظر میں بچوں سے زیادہ معصوم اور بچوں سے زیادہ پوزیٹف کوئی نہیں ہوتا اگر آپ بچوں کو اچھے سے گائیڈ کریں گے اچھے سے کاؤنسل کریں گے تو دیفنیٹلی وہ آپ کی بات کو سنیں گے یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم اس عمر میں کرتے ہیں بچوں پر اوویسلی فرسٹیٹڈ ہو جاتی ہیں مدرز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت کوشش کریں تھوڑا سا اوورکم کرنے کی اور بچوں کو پیار سے ہینڈل کرنے کی آپ دیکھیں یہ کافی دیر تک تقریباً آدھا پون گھنٹہ ایسے بیٹھے رہے تھے مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بلکل بھی انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا سو ایم سو سو بلیس تو ہف چلڈرنز لائک دیس اللہ پاک میرے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوما آمین 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 میلا بیٹو انہیں پال سے بیٹھے تھے میلے بچے آمین بھائیو بھائیو ایسے کرنا آمین آمین مو چھتکے مو کلبان پھل سے پھل سے پھل سے بھائیو ملے پالے بھائیو چھے جادے بھائیو زندگی بھائیو میلا لاچا بھائیو میری پالی منو شہجادی منو بھائیو بیبی بنیمی بٹا نہیں کرو میری پالی منو چہجادی منو بابا کچھ بولتے ہیں چہجادی منو گڑیا منو میری رانی منو بابا کی منو ماما کی منو چھوٹا انو میری جان منو میری جان منو اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی 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 اللہ یہ تھی جی میرے بچوں کی نائٹ روٹین ہم ماں بچے جب رات میں سونے لیتے ہیں تو بس پھر اس طرح سے اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی کہ میرے بچے مجھے ریپیٹ کرتے ہیں آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گے کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہوں تب تک دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ